نمشکار دوستو ویلکم ٹو آس ایسٹرولوجی میں نیتو سینگ دوستو اس ویڈیو میں آج ہم چرچہ کریں گے کہ ماں لکشمی کو ہم کیسے پرسند کرے کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے گھر میں جلا کر ماتا لکشمی کو پرسند کر سکتے ہیں ماتا لکشمی کا اپنے گھر میں واز کر سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت کڑی محنت کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سفلتا نہیں ملتی ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہم ساری جی جان لگا دیتے ہیں اپنی محنت میں ہماری گھر کی جو آرتھے کستیتی ہے وہ صحیح ہو جائے کہیں نہ کہیں سے پیسو ایک پیسو کا شروط بن جا جو ہمیشہ آتا رہے پھر بھی لاکھ کوششوں کے بعد بھی لاکھ محنت کے بعد بھی ہمیں اس کا فل نہیں ملتا اور ہماری آرتھے کستیتی بہت کمجور رہتی ہے ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے پیسو کی تنگی رہتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے آپ کے ساتھ بھی پیسو کی تنگی بہت زیادہ ہے آپ بھی پیسو سے بہت پریشان ہے آپ کے گھر میں بھی پیسو کی کمی ہے آپ کے گھر میں بھی پیسو کی وجہ سے بہت سارے اچھائیں پوری نہیں ہو پاتی کبھی کبھی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے جیون میں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پاتے تو آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ کے پیسوں کی تنگی دور ہو سکتی ہے جس کو جلانے سے آپ کے گھر میں ماتا لکشمی نواز کریں گی جس کو پریوگ ملانے سے ماتا لکشمی پرسند ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلا اپاہ آپ کو کرنا ہے کم سے کم ہفتے میں ایک دن کنڈے پہ اپنے گھر میں دھونی ضرور دیجئے ایک نیم بنا دیجئے اگر آپ اماؤسیا کا نیم بنا سکتے ہیں پونیما کا بنا سکتے ہیں اکادشی کا بنا سکتے ہیں اور شکروار والے دن یہ چار دن تو آپ کو اپنے گھر میں کنڈے پہ ایک ہون سامکری رکھ کے اپنے پورے گھر میں آپ کو دھونی دینی ہے اس سے کیا ہوتا ہے گھر کی جو ناکاراتمک ارجہ ہے وہ دور ہوتی ہے ماتا لکشمی پرسند ہوتی اس گھر میں ماتا لکشمی کا واز ہوتا ہے دوسرا اپائے جب بھی آپ پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ماننگ میں پوجا کر لی لیکن شام کے ٹائم کم سے کم ایک ٹائم جرور آپ کپور اور اس پر دو لونگ کے جوڑے رکھے اس کی دھونی اپنے گھر میں روزانہ نیم سے دینا شروع کیجئے کپور کے اوپر جو آپ لونگ رکھیں گے یہ دھیان دیجئے کہ وہ لونگ پھول والی ہو اس سے کیا ہوتا ہے ماں لکشمی اس تھی لکشمی کا گھر میں نیواز ہوتا ہے ساتھ میں ختم ہوتے چلے جاتے ہیں دوسرا اوپائی یہ تھا تیسرا اوپائی گھر میں بہت زیادہ کلیش مچتا ہے گھر میں آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے اور جہاں اسی باتیں میں نے کئی بار ویڈیویں بتایا جہاں کلیش ہوتا ہے وہاں ماں لکشمی خود با خود روٹ کے چلی جاتی ہیں اس گھر سے تو آپ کو کیا کرنا ہے نیم سے کم سے کم اگر جس کے گھر میں بہت زیادہ کلیش ہے یہ تینوں چیز آپ کو جلانی ہے اگر آپ کو کنڈے پہ نہیں جلا سکتے تو آپ گیس پہ بھی کاغش میں کر کے آپ کو جلا دینا ہے اپنے گھر میں اس کا آپ کو دھوا کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں ساکاراتما گرجہ کا نواز ہوگا آپ کے گھر کے کلیش دور ہوں گے ماں لکشمی پرسن ہوگی اس سے ماتا لکشمی کے آپ پر گرپا بنے گی تو یہ جو تھے تین چار روپائے جو میں نے آپ کو بتائے اپنے گھر سے کلیش کو دور کریں اور ماتا لکشمی کو گھر میں آمن ترک کریں ساتھی ہفتے میں ایک دن جرور سیٹرٹے والے دن شنیوار والے دن آپ کو نمک کے پانی کا پوچھا لگانا ہے آپ کو روز نمک کے پانی کا پوچھا نہیں لگانا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز عوشکتہ سے عوشکتہ سے جادہ کرنے پر وہ ہمیں نقصان دیتی ہے تو ایسی گلتی مت کیجئے گا اگر میں نے آپ کو کہہ دیا نمک کے پانی کا پوچھا لگانا ہے تو آپ نیم سے نمک کے پانی کا پوچھا لگانے لگیں آپ کو صرف شنیوار والے دن ہی سینہ نمک ڈال کے اپنے گھر میں پورے اچھے سے آپ کو پوچھا لگانا ونڈو وغیرہ اپنے دروازے وغیرہ سب آپ اس پانی سے پوچھ ڈالی ایسی کیا ہوتا ہے گھر کی جتنی ناکاراتمکتہ ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے گھر میں ساکاراتمکورجا کا واس ہوتا ہے ٹھیک ہے ما لکشمی کو پرسند کرنے کے لئے کم سے کم ایک دن گھر میں کھیر کا بھوگ ماتا لکشمی کو جرور لگوائیں اگر آپ سکروار کا ورت رکھتے ہیں تو اس دن آپ بھوگ میں کھیری بنائیں اگر نہیں بھی رکھتے ہیں تو سکروار کو ما لکشمی کو آپ اپنے گھر میں کھیر کا بھوگ جرور لگا اس سے ما لکشمی پرسند ہوتی ہے گھر میں سکھ سمبرتی بڑھتی ہے گھر میں دھن دھانی کی بڑوتری ہوتی ہے کیونکہ پیسہ بھی جروری ہے ہماری گریستی کو چلانے کے لئے ہماری چھوٹی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے ہمیں دھن کی آوشکتہ پڑھتی ہی پڑھتی ہے تو دوستو یہ تھے جو میں نے آپ کو بتائی کیا چیز آپ جلا کر اپنے گھر میں ماتا لکشمی کو پرسند کر سکتے ماتا لکشمی کا اپنے گھر میں واز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جڑنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے چیم آتا دی